موسیقی موسیقی انٹیریر سندھ کے کسی علاقے میں خراب ہو گئی اب ناظرین یہ ایسا ہی منظر تھا جیسے موٹروے حادثے میں موٹروے واقعے میں ان خاتون کی جو گاڑی تھی وہ موٹروے کے بیچو بیچ خراب ہو گئی تھی جنگل بیعبان سنسان نہ وہاں پر کوئی اور انسان تھا نہ وہاں پر کوئی ٹرافک تھی پولس بھی وہاں پر موجود نہیں تھی اور اس سنسانی کا اس ویرانے کا فائدہ اٹھا کر ان چند درندوں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی ملکل ویسی سیچویشن روزی گیبریل کے ساتھ بھی بن چکی ہوئی تھی سنسان جگہ تھی بیعبان جنگل تھا آس پاس ظاہرین لوگ موجود نہیں تھے اب ناظرین کیا ہوا کہ اتنے میں کچھ لوگ روزی گیبریل کی موٹر سائیکل کو دور سے دیکھتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ اس بیعبان میں اکیلی کھڑی ہے وہ ناظرین لوگ روزی گیبریل کے پاس آتے ہیں آکے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے وہ اپنی بات بتاتی ہے تو ناظرین اب یہاں سے میرے اس پاکستان کا چہرہ سامنے آنے لگا ہے جو اصل میں پاکستان ہے جس پہ سینہ ٹھوک کہ میں پخر کر سکتا ہوں دوستو وہ لوگ روزی گیبریل کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اپنے خاندال والوں سے ملاتے ہیں جو بھی ان کی ان کا کچھا مکام یہ جھوپڑی تھی وہاں کی عورتوں کے پاس روزی گیبریل کو لا کے بٹھا دیتی ہے اس کا بائک ایک بندہ لے جاتا ہے مکینک کے پاس دور پتہ نہیں کتنا سفر ہوتا ہے کہاں پہ مکینک ہوگا بچا رہا ہے اس کے پاس لے جاتا ہے اور بائک کو جا کے ٹھیک کروایا جاتا ہے دو دن وہ فیملی روزی گیبریل کو اپنا مہمان رکھتی ہے اس کو کھلاتی پلاتی ہے غریب لوگیں اس کو کھلاتی پلاتی ہے اس کو توفہ تحایر دیتی ہے اس کی موٹر سائیکل جب ٹھیک ہو کر آتی ہے تو اس پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہوتا ہے وہ فیملی یا تو اپنے جیب سے ادا کرتی ہے یا کچھ کنسیشن جو ہے جیسے مزدوری وغیرہ وہ جو ورک شاپ والا ہوتا ہے وہ اپنے پلے سے یا اپنی طرف سے چھوڑ دیتا ہے روزی گیبریل کو اسی طرح سے اس کو پھر توفہ تحایر دے کے وہاں سے الویدہ کیا جاتا ہے ناظرین روزی گیبریل پاکستان کے جس کونے میں جاتی ہے اکیلی جاتی ہے وہاں پہ مرد ملتے ہیں اس کو رستے میں اس کو بچے بڑے عورتوں سے ملاقاتے ہوتی ہیں اگر وہ بہتار سے کچھ چیز خریدتی ہے تو دکاندار اس سے پیسے نہیں لیتے ہیں اگر رستے میں اس کے مسئلہ ہو جاتا ہے تو پورے کا پورے لوگ امڑ آتے ہیں اس کی مدد کرنے کیلئے دوستو یہ بھی ایک پاکستان کا چہرہ ہے کہ جہاں پر ایک اکیلی عورت بھلے ہی وہ پاکستان کی نہ ہو وہ باہر سے آئی ہو اس کی زبان بھی نہیں ملتی ہے نہ وہ ہماری زبان اس طرح سمجھ پاتی ہے اور نہ ہمارے ہر کوئی انگریزی سمجھ پاتا ہے خاص طور پر جو سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں انگریزی لیکن ایک زبان ہے وہ ہے کائنڈنس کی زبان وہ ہے محبت کی زبان جو طور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی طرح جو محبت روزی گیابریہ کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ زبان روزی بڑے اچھی طرح سمجھ رہی ہوتی ہے اس پر پیار نچھاور کی آزاد ہے اب دوبارہ میں اس بات پر زور دوں گا دوستو یہاں بھی روزی ایک اکیلی لڑکی ہے اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے وہ فارنر ہے وہ اپنی زبان بھی صحیح طرح سے بتا سمجھا نہیں سکتی مطلب اس کے مسئلہ ہو گیا تو وہ اپنی بات صحیح طرح سے پہنچا بھی نہ پائے لیکن اس کے مسئلے کو بھی سمجھا پاکستانیوں نے اس کی پرابلم کو بھی سمجھا پاکستانیوں نے یہ ہے وہ پاکستان کا دوسرا چہرہ مجھے پتا ہے اس پورے موٹروے کے حاصلے نے میرے پاکستان کو بہت بدنام کیا لیکن نہیں ہم اپنے پاکستان کو کسی ایک واقعے کی وجہ سے بدنام نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا اپنی طرز کا لیکن جو روزی گیبریل کے ساتھ ہوا یہ اس طرح کے سیکھڑوں واقعات ہیں جو صرف روزی کے ساتھ نہیں پاکستانی عورتوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں میں یہ آپ کو حلفاں کہہ سکتا بعض لوگ آپ میں سے کہیں گے کہ یار کیونکہ گوری خاتون تھی اس لیے لوگوں نے جو ہے وہ بڑا آو بھگت کیونکہ بیسے بھی پاکستانی مہمان نواز ہیں اکثر باہر کے گورے یا انڈینز بھی انفیکٹ پاکستان آکے وہ ویڈیوز بناتے ہیں میں نے کئی ویڈیوز میں دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے پیسے ہی نہیں لیے ہم نے اگر چھوٹی موٹی چیز کسی دکان سے لی ہے تو پاکستانی پہ پیسے ہی نہیں لیتے بڑے مہمان نواز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب لوگ کہیں گے یہ تو چونکہ گوری تھی اس لیے ایسا کیا نہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر خاتون رستے میں کھڑی ہو اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے اور وہ صرف اور صرف باہر نکل کر آکے ایک دفعہ کھڑی ہو جائے کچھ نہ کرے کسی کو ہاتھ لے کر روکے بھی نہ سیکنوں لوگ رکھ جاتے کئی لوگ رکھ جاتے کئی گاڑیاں رکھ جاتی ہوتی ہیں موٹر سیکل والے بھائی رکھ جاتے ہوتے ہیں کہتے ہیں بی بی آپ پیچھے ہو جائے میں ٹائر تبدیل کر دیتا ہوں یہ میں خود وٹنس کر چکا ہوں میں نے خود روڈ پہ کئی دفعہ ایسا ہوتے دیکھا ہے خاتون کھڑی ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ساتھ ایک بائیک والا آ کر رکھا یا پہ اور گاڑی والا آ کر رکھا وہ بندہ اترا اس نے وہ جانتا بھی نہیں ہے اس کو وہ اس کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ عورت ہو کے اس کو یہ مشکت کا کام کرنا پڑے اگین میں یہاں پہ نہیں میل شاونیزم کو پروموٹ کر رہا ہوں میل شاونیزم کا مطلب یہ ہے کہ میں مرد کی برطری کو پروموٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کا مقام ہے عورت کو پیار سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ہماری ماں بھی ہوتی ہے ہماری بیٹی بھی ہماری بیوی بھی گھر کی عزت بھی لہذا اس کی رسپیکٹ ہم کرتے کرتے ہیں لیکن اس کو بہت ہی اس کو بہت قیمتی ایک اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں میں چیز نہیں کہوں گا عورت چیز نہیں ہوتی ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے وہ گوشت پوشت کا بناوا انسان ہوتا ہے تو جذبات ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو پیار بھی دیا جاتا ہے عزت بھی دی جاتی ہے دوستو اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو یہ روزی گیبریل کی جو مثال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرے ملک کو بدنام کرنے کے لیے چند ایک واقعات کو بہت بڑا چلا کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعات نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں موڈر میں واقعات کی بھی بہت مضمت کروں گا آپ لوگ بھی کریں گے لیکن دوستو ہمیں ان واقعات کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے روزی گیبریل جیسے اور بہت سی خواتینیں جو کہ پاکستان کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں پاکستان کا احترام بڑھا اور یہ خبر آئی تھی کہ روزی نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے مسلمانوں سے امپریس ہو کے پاکستانیوں سے کہ محبت اور ان کی پیار کا جذبہ دے کے وہ باقعال آخر اسلام قبول کر چکی ہے تو یہ میرے پاکستان کا چہرہ ہے جس کو صرف میں نے نہیں دوستو اس کو آپ نے بھی پرموٹ کرنا ہے اس کو پرموٹ کرنی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری اس بات کو آپ نے میری اس ویجن کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے دوستوں اور اوروں تک پہنچانا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ میرا پاکستان ایسا ہے ویڈیو پسند آئی ہو افکورس آئی ہوگی لائک کیجئے گا کمنٹ دیجئے گا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں اللہ نگے پاک موسیقی